بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ سب خیریہ سے ہوں گے مشکلات کو ذرینا بنائیں اور آگے بڑھتے جائیں ایک دفعہ ایک گدہ ایک گہرے کونے میں جا گیرا اور زور زور سے ہنکنے لگا گدے کا مالک کسان تھا جو کونے کے کنارے پر کھڑا اسے بچانے کی ترقیبیں سوچ رہا تھا جب اسے کوئی طریقہ نہیں سوجا تو ہار مان کا دل کو تسلی دینے لگا کہ گدہ تو اب بوڑا ہو چکا ہے وہ اب میرے کام کا بھی نہیں رہا چولو اسے یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں اگر ویورز آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیس میرے چینل کو سسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل ایکن کی گھنٹی کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں وہ اب میرے کام کا بھی نہیں رہا چولو اسے یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں اور کونے کو بھی آخر کسی دن بند کرنا ہی پڑے گا اس لیے اسے بچا کر بھی کوئی خاص فائدہ نہیں یہ سوچ کر اس نے اپنے پروسیوں کی مدد لی اور کونہ پٹنا شروع کر دیا سب کے ہاتھ میں ایک ایک پھاورا تھا جس سے وہ مٹی بجری اور کڑا کڑکڑ کونے میں ڈار رہے تھے گدہ اس صورتحال سے بہت پریشان ہوا اس نے اور تیز آوازیں نکالنا شروع کر دی کچھ ہی لمحے بعد گدہ بلکل خموش ہو گیا جب کسان نے کونے سے جانکا تو یہ دیکھ کر حران رہ گیا کہ جب جب گدے کے اوپر مٹی اور کچھرہ پھینکا جاتا ہے تب تب وہ اسے جھٹک کر اپنے جسم سے نیچے گرا دیتا ہے اور پھر گری ہوئی مٹی پر کھڑا ہو جاتا ہے یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا کسان اپنے پروسیوں کے ساتھ مل کر مٹی اور کچھرہ پھینکتا رہا اور گدہ اسے اپنے بدن سے ہٹا ہٹا کر اوپر آتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کونے کے مندیر تک پہنچ گیا اور باہر نکل کر کھڑا ہو گیا یہ منظر دیکھ کر کسان اور اس کے پروسی سکتے میں پڑ گئے ان کی حرانی قابل دیت تھی اس غیر متوقع نتیجے پر وہ گدے سے بھی بڑھ کر مجسمہ حیرت بنے ہوئے تھے زندگی میں ہمارے ساتھ بھی ایسے واقعات رونما ہو سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر کچھا اچھالا جائے ہماری کردار کھشی کی جائے لیکن گندگی کے اس گڑے سے بچنے کا طریقہ یہ نہیں کہ ہم ان گلاستوں کی تہہ میں دفن ہو کر رہ جائیں بلکہ ہمیں بھی ان بیکار کی چیزوں کو شانہ اچھک کر نیچے گراتے ہوئے اوپر کی طرف آگے کی سمت بڑھتے رہنا چاہیے اگر ویوز آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو فلیس میری ویڈیو کا لائک کریں شیئر کریں تھانکس فر واشنگ مائی ویڈیو